موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ کرونا وائرس کے خلاف تیار ویکسین کا پہلا جو تجربہ تھا وہ ناکام ہو گیا ہے بھائی یہ اچھی خبر ہے کہ امریکی اور جنرلن کمپنی نے کرونا وائرس کی ممکنہ ویکسین تیار کر لی ہے اور اس حوالے سے کرونا وائرس کی ویکسین کی انسانوں پر طبعی آزمائش شروع ہو گئی ہے اور رمان سال یعنی دو ہزار بیس کے آخر تک یہ ممکنہ ویکسین دستیاب ہو جائے گی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی کمپنی کے ساتھ مل کر ایک جنرلن کمپنی نے کرونا وائرس کی ویکسین تیار کرنے والی جنرلن کمپنی نے انسانوں پر اس کی طبعی آزمائش شروع کر دی ہے اور یہ ممکنہ طور پر رمان سال کے آخر تک یہ لاکھوں افراد کو یہ ویکسین فراہم کر دی جائے گی ایک جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی دوہ ساتھ کمپنی فائزرز کا کہنا ہے کہ امریکہ میں ویکسین کی طبعی آزمائش آئندہ ہفتے سے شروع ہو جائے گی اور کرونا وائرس کا پھیلا اور روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اس کا استعمال بھی جلد کیا جا سکے گا جبکہ امریکی ایک رپورٹ کے مطابق 23 اپریل کو طبعی آزمائش کے شرکہ کو ویکسین کی پہلی ڈوز دے دی گئی ہے اور جرمنی میں ابتدائی طور پر اس آزمائش میں بارہ افراد شریک ہوئے تاہم ابھی تک ویکسین کے نتائج کے حوالے سے کوئی بھی حتمی معلومات فرہام نہیں کی گئی ہیں تاہم یہ کہنا ہے کہ یہ جو ویکسین ہے یہ تیار ہو گئی ہے اور اس کے تجربہ جو ہے وہ انسانوں کے اوپر شروع ہو گیا ہے جیسے اس کے نتائج آئیں گے یہ عوام تک پہنچا دیے جائیں گے ایک جرمنی کے وفاقی ادارے برائے ویکسین این بائیو میڈیکل ایدویا نے 22 اپریل کو جرمن کمپنی بائیون ٹیک اور فائزرز کو کرونا ویکسین کی طبیعی آزمائش کرنے کی منظوری دی تھی دنوں کمپنیاں مشترکہ طور پر پہلے یورپ پھر امریکہ میں ویکسین کی آزمائش کریں گی آزمائش کے انتائج اور مطلقہ اداروں کی منظوری کے بعد 2021 تک کرونا کی تعداد میں یہ ویکسین تیار کر لی جائے گی ماضی رہے کہ اس وقت دنیا میں کرونا وائلس کی ویکسین تیار کرنے کے لیے چھے پروگرام کی طبیعی آزمائش شروع ہو چکی ہے اس پروگرام ابتدائی مرائل میں ہیں تاہم صرف سے پہلے چائنہ میں اس ویکسین کی تیاری کے عمل شروع کیا گیا تھا اور اس کا تیاری کے بعد طبیعی بنیادوں کے اوپر انسانوں کے اوپر اس کا تجربہ کیا گیا لیکن جو ناکام نکلا ہے اور اب یہ خبر اچھی سامنے آ رہی ہے کہ جرمن کمپنی اور امریکی کمپنی نے اس ویکسین کی تیاری کا عمل مکمل کر لیا ہے اور تیاری کے عمل مکمل ہونے کے بعد انسانوں کے اوپر طبیعی بنیادوں پر اس کی جو ہے آزمائی شروع کر دی گئی ہے اور متعدد افراد کو اس کے ڈوز دیے گئے ہیں اس کی خوراک دی گئی ہے تاہم ابھی اس حوالے سے نتائج سامنے نہیں آئے ہیں کہ اس ویکسین کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں کہا یہی جا رہا ہے کہ یہ ویکسین جس حوالے سے تیار کی گئی ہے امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ ویکسین کامیاب ہو جائے گی اور اس سے فبائد حاصل ہو جائیں گے اور کرونا ویکسین کے خلاف جو مدافعت پیدا کرنے والی یہ ویکسین تیار کر لی گئی ہے اس سے کرونا وائرس کا تدارک ہو سکے گا اور یہ انسانوں کے اوپر اس کا تجربہ شروع کر دیا گیا ہے اور اس کے انتائج چند روز میں آنا شروع ہو جائے گے جس کے بعد اگر یہ انتائج کامیاب رہے تو پھر یہ باقاعدہ طور پر اس کی پروڈیکشن شروع ہو جائے گی اور روان سال کے آخر تک یعنی دو ہزار بیس کے آخر تک اور دو ہزار اکیس کے شروع تک یہ ویکسین کروڑوں کی تعداد میں تیار کی جائے گی اور کروڑوں انسانوں تک اس کو پہنچا دیا جائے گا تو یہ اہم خبر ہم آپ کو دے رہے ہیں کہ امریکی اور جرمن کمپنی نے کروڑا وائرس کی ممکنہ ویکسین تیار کر لی ہے جہاں پہلے ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ یہ ویکسین تیار کی گئی تھی چائنہ میں لیکن اس کا پہلا تجربہ ناکام ہو گیا تھا